آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں مانک گپتہ آج دو خبروں پر صرف دیشی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے جیہاں لوگ سبھا چناف کا چھٹھا چرن شروع ہو چکا ہے 117 سیٹوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے اور صبح صبح ہی جو خبریں مل رہی ہیں لوگ بڑھ چڑھ کر اس ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں 12 راجیوں کی 117 سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے جن میں ممبئی کی سبھی 6 سیٹیں شامل ہیں لیکن آج اس سے زیادہ چرچہ کا وشہ ہے وارانسی کا رن جیہاں کاشی میں نریندر موڈی اپنا پرچہ داخل کرنے کے لیے بی ایچیو پہنچنے والے ہیں بنارس ہندو یونیورسٹی اور وہاں سے اس کے بعد روڈ شو کر کے وہ اپنا پرچہ داخل کرنے جائیں گے ان دو خبروں پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وارانسی میں کیسے سلکوں پر ہزاروں کی بھیڑ نریندر موڈی کا انتظار کر رہی ہے اور کیا کیا تیاریاں ہیں بی جے پی میں جائزہ لیا ہے راجیو رنجن نے دیکھئے راجیو کے پاس آپ کو ابھی لے چلتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ نریندر موڈی کی پل پل کی موومنٹ پر ہماری نظر رہے گی تین ریپورٹ امید شاہ روی شنکر پر ساتھ مقتار عباس نقوی سارے کے سارے نیتہ موجود ہیں امید جی بس ایک سوال آپ سے جو آپ نے کہا تھا سنامی آج مدان کی تیاریت کے کیا لگ رہا ہے روی شنکر جی روی شنکر جی مجھ ساہ آپ دیکھ رہے ہیں جنتہ سڑکوں پر ہے موڈی جی اتحاس رکھنے جا رہے ہیں کاشی میں ہندوستان کی راجیتی میں بھی اتحاس رکھنے جا رہے ہیں جس طرح کا ماحول اس سمیں بناز میں بنا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کی اپیچھا کے انروپ ہے اپیچھا سے بہت زیادہ ہے یہ بلائی گئی بھی نہیں ہے یہ جنتہ کی سبھاگیتہ ہے جنتہ کی اورجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف کیجریوال وہاں دشا سمیت گھاٹ پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ موڈی اور بی جی پی کے لوگوں نے ان کے نیتہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے اب آپ کیجریوال جی کو گنبھٹا سے لیجئے اب کیجریوال جی کی ٹپنی پر میں ٹپنی کیوں کروں جو انہ ہزارے کے نہیں ہو سکے جو انچاس دن میں دلی کے پیارے نہیں ہو سکے اب آپ کاشی میں چاہتے ہیں کہ میں ان کے ٹپنیوں پر ٹپنی کروں سمہ کریے یہ میں نہیں کروں مقتار عباس نکوی صاحب بھی نام انگل کے لیے پہنچے ہوئے ہیں مقتار صاحب ایک بات بتائیے جو کہا جا رہا تھا کہ بنارس میں پیر رکھیں گے موڈی تو آدھی سنامی میں بدل جائے گی دیکھیں کشاسن کے خلاف ایک کرانتی ہے اور کشاسن کے لیے سنامی نشی طور سے ہے سنگرام ہے اور موڈی جی کو جس طرح کا آبار جن سمرتھن ہے اس بات کو اس پر شوپ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا سمرتھن اور بہت بڑے سنگھیانے کی اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موڈی جی اب بنارس آنے کے بعد پوروانچل کی سیٹوں پر چرا پرچار یہیں سے کریں یہ تھے بی جے پی کے نیتا جن کا کہنا ہے کہ نرین موڈی ایک بار بنارس میں پہ رکھے تو اس کے بعد جو آدھی ہے وہ سنامی میں بدل جائے گی بدل چکی ہے کیمرامین رشی کے ساتھ راجی رنجن نیوز 24 بنارس